امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ چھوک سرکار محبت اور انصاف کی بقا کی پکڈنڈی طاقت اور اسر و رسو کی بھول بلئیاں میں پھنس کر چھوک سرکار ارسلان کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتی ہے ازادی کے مشن پر قائم ایک ثابت قدم آدمی کا دلکش سفر دیکھیں حاشم ندیم نے اس ٹرامے کو لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید حبا بخاری ماہم شاہد ملک رزا ساد ازہر اسد ممتاز ملک عدیل افزر اور ماہنامہ شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر سات باندی باندی ایک پاکستانی ٹیلی ویین سیریز ہے جسے سید احمد کامران نے ڈائریکٹ کیا ہے اسما نبیل نے اس ٹرامے کو لکھا ہے اور اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان منیب بٹ یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں اس ٹرامے کی ٹوٹل ٹین تیس اکسات ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا سندھ کے دے ہی علاقوں کے پس منظر میں باندی ایک غریب کسان میرو کی بیٹی کے گرد گھونگتا ہے جس کے والدین نے اسے ایک بدماش زمیدار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کے لیے نکرانی کے طور پر بیچ دیا ان کا گاؤں چونکہ اس کا باپ زمیدار کا مقروض ہے میرو کی زندگی میں اس وقت ایک موڑ آتا ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان جو کہ ایک پولیس والا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے نمبر چھے اہد وفا کہانی بلاند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں چار دوست ساد شاہزین شارک اور شہریار خود کو ایس ایس جی کہتے ہیں یہ سب مری کے لورنس کالج میں پڑھتے ہیں ساد کا خاندان اس کے والد برگیڈیر فیراس نام پر مشتمل ہے جو فوج میں خیجمات انجام دے رہی ہیں اس کی والدہ اور بہن بھی اس کے خاندان کا حصہ ہے شاہزین کا تعلق گاؤں کی ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے شارک کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں وہ اکثر رات کو ہوسٹل میں اکٹے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہوسٹل وارڈن فیروز بے کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں اس رامے کی ٹوٹل پچیس اکسات ہیں اس رامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آہد رضا میر احمد علی اکبر اور عثمان خالد بٹ شامل ہیں نمبر پانچ سنف اہن سنف اہن ایک پاکستانی ٹیلی وین سیریز ہے جسے نیکس لیول انٹرٹینمنٹ اور سکس سگما پلاس نے آئی ایس پی آر کے تعاون سے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے امیرہ احمد نے اس رامے کو لکھا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی کبرا خان، یمنہ زیدی، رمشا خان اور سائرہ یوسف شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل چوبی سکسات ہیں مکلپ اسے منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے چھے لڑکیاں اپنے ملک کی پکار پر لبائی کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائز کو ترق کر دیتی ہیں اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر بہت زیادہ قابل ہیں لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے کہی زیادہ اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے ان تمام آزمائشوں اور مسائب سے گزرنے کے بعد جو ایک فوجی افسر کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی ڈرپوک لڑکیوں سے فلادی سنف آہن کی خواتین میں بدل جاتی ہیں نمبر چار گناہ گناہ ایک طاقتور زمیدار ملک حیات خان کے گرد کھومتا ہے جو خود کو ایک پیبس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تسلی کی تلاش میں ملک سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اس کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکی چاہتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پور عظم ایسے چو سبیہا جائے وکوا میں داخل ہوتی ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہر سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محس آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے نمبر تین جان باز جان باز ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور انیس سو چوراسی کی ٹیلی ویژن شیریز اندھیرہ اجالہ کا سیکل ہے اسٹرامے کا پریمئر تیرہ نومبر دوہزار انیس کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ہوا یہ شو پولیس فورس اکیڈمی پر مبنی ہے جہاں افسران کو قوم کی خدمت کے لیے تربیت دی جاتی ہے ایوری ڈے پکچرز کے تحت اسٹرامے کو آتیش آند نے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور عرفان خوسٹ قوی خان آیاز سمو راشد فاروقی عریبہ حبیب اور سونیا راؤ شامل ہیں شاہر ڈوگر نے اسٹرامے کو لکھا ہے اور آمر یوسف نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی ٹوٹل چھبیس اقصاد ہیں نمبر دو ایس اچی ایس اچی ایک حالاتی کومیڈی ڈراما سیریز ہے جو ایک خاتون پولیس آفیسر جس کا نام باجی راو مستانی اور اس کے تین ماتہتوں پر مبنی ہے شو میں ان کی زندگیوں کی اکاسی کی گئی جب وہ ہر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں وہ بہت ہوشیار اور ذہین ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے وہ ہمیشہ دائے طرف کھڑی رہتی ہے اور کبھی بھی آلہ سے متاثر نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ وہی کرتی ہے جو وہ نیک سمجھتی ہے اسٹرامے کو ڈاکٹر یونس بٹ نے پرڈیوس کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر نیئر اجاز مائرہ اور عابد کاشمیری شامل ہیں ڈاکٹر یونس بٹ نے اسٹرامے کو لکھا ہے اور فواد وین نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر ایک سیریل کلر سیریل کلر ڈراما ایک شخص کی موت کے پور اسرار واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایس پی سارا سکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے ایس پی سارا سکندر ایک فل برائٹ سکولرشیب والی سٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے واپس آئی ہے وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہے جہاں وہ سیمتی انتیاز محسوس کرتی ہے اور محکمہ کے مرد ممبران کی طرف سے اسے حقیق سمجھا جاتا ہے چنانچہ قتل کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بد انوانی کے موضوع کو چھوٹی ہے اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر فائزہ گیلانی دانیال رہیل سبینا فاروق آمینہ ملک احمد رندھاوہ اور شاہ فہد شامل ہیں اسرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا فہد نور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عمیرہ احمد نے اسرامے کو لکھا ہے مصباح شفیق نے اسرامے کو پرڈیوز کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ